10 منٹ سر دھنے وعد اپادیکش مہدے اپادیکش مہدے سال در سال مہامین مہمہین راشترپتی مہدے آنے والے 365 دن کا راہا اپنے عویواشن کے دوارہ دیش کے سامنے رکھتے ہیں ہمارے مولی اور صدھانت بھارت کے پرچن مولی اور صدھانت کی بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے نئی بلندگی کو چھونی کی آشا بلاشا دیش کا ہر ایک ناغرک اسی عویواشن کی طرف دیکھ کر رکھتا ہے لیکن کھیت کے ساتھ مجھے کہنا پڑھ رہا ہے صدن میں کہ پچھلے چار سالوں میں جب سے یہ بھاجپا کی سرکار آئی ہے تب سے ہمارے دیش کے ایک ایک ناغرک کے ہر ایک سپنے کو پوری طرح سے مکھر کے رکھ کر اس سرکار نے چھوڑ دی اور اتنا ہی نہیں اپاد یاکش مود ہے لیکن اپنی گلتیوں کو عمل نہ کرنا تو الگ بات ہے لیکن ماننا اور سننا سے بھی یہ انکار کرتے ہیں اور آج یہ ایک جنسیوق ہونے کے ناتے میرے مستقش میں یہ پرشنہ اٹھتا ہے کیا یہ ایک جیوت لوگتنتر کے اچھے لکشن ہے چار سال بید گئے جب سے جنتا جناردن نے اپنا وشواس بھاجپا اور اس اینڈی اے سرکار کو سوپی تھی دیش کی باگڈور دے کر لیکن جب جب ان کے سامنے کٹھن سوال اٹھتے ہیں اصویدہ جنک پرشنہ اٹھتے ہیں تو وہ سارے ان اصویدہ نک پرشنوں سے پلہ جھاڑ کر گوھر کر کے نہیں میدان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور آج چار سال بیچ چکے ہیں اپادنکس مودے آخری چوکٹ پر یہ آج یہ سرکار کھڑی ہوئی ہے لیکھا جوکھا کرنا ہوگا اپنی کمیوں کا احساس کر کے اس کے لئے ذمہ داری اس سرکار کو آج اس صدن میں لینا ہی ہوگا آتما ابلوکن کرنا ہوگا کیونکہ دیش میں چاروں طرف میرے پور وقتاؤں نے بھی کہا تھا خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے چاہے کسان کی پیڑا کی بات ہو کسان کی گوہار کی بات ہو چرم رائی ارث ویبستہ کی بات ہو لڑ کھڑاتے ہوئے ویدیش نیتی اور آترک سرکشہ کی سوچ بچادھارا ہو یا ایک ارس حیشنطہ کا واتاورن جو آج پورے دیش میں نرمت ہو چکا ہے آج دیش کا ایک ایک ناغرک اپادی اکش مہد بھائی بھیت ہے ایک ایک ناغرک آج دیش میں پریشان ہے لاچار ہے اور کیا یہی ایک نئی انڈیا کی سوچ اور ویچادھارا تقدیر اور تصویر اس سرکار نے سوچی تھی آج تک آنکھوں پر پٹی باندھ کر کانوں میں روئی ڈال کر ایک ہی راگ علاپتہ جاتا ہے کہ all is well اچھے دن آ چکے لیکن جو آج سپنے لاب اور لوب کی ایک مایہ جال پیرونی کی کوشش کی ہے مجھے وشواس ہے کہ بارہ مہینے پندرہ مہینے بعد اس دیش کی جنتہ ایک نئی پرکاش ایک تیر کے سمان اس مایہ جال کو بھیت کر ایک نئی پرکاش اس پورے دیش میں لائی تھی جو وش ودیش نیتی ہے سرکار کی اپادیاکش مودے موسم کی طرح بدلتی ہے پیٹ تھپ تھوانے سے یہ تھکتے نہیں چین کے بارے میں کہا تھا پردان منتری جی نے کہ ہم لال آنکھ دکھائیں گے آج ہمارے سیما ورطی علاقے کے قریب ڈوکلام کے شیطر میں جو چین کے دوارہ سین یا شیور ریجمنٹ ہیلی پیڈ لگایا جا رہے ہیں وکسٹ کیا جا رہا ہے ان کے روکنے کے بجائے ڈپلومسی کے بارے میں سفلتا کا بیوگل بجایا جا رہا ہے جشن منایا جا رہا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں جشن کس بات کا کبھی تو یہ کہتے ہیں کہ نیگوشیٹڈ سیٹرمنٹ ہو گیا چین کے ساتھ چین کی آرمی واپس سلی گئی کبھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں چین کی آرمی آج بھی وہاں وستاپت ہے اصلیت وستاپت ہو کر وہاں ستاپت ہو چکی ہے پوری طرح سے ستاپت ہو چکی ہے اور اصلیت تو یہ ہے اپادیاکش مہدہ خبر پڑھ لو آپ خبر پڑھ لو چین کے چین کے فائٹر ایکرافت ارلی وارننگ سسٹمز ہیلی پیڈ پوری طرح سے ڈوکلیم کے سمیپ علاقے پر پوری طرح سے ستاپت ہو چکی ہے اور جو ڈوکلام میں ستی ہے وہی ٹیبیٹ میں ستی چین نے کر کے رکھتی ہے چاروں طرح سے بھارت کو انسرکل کرنے کی کوشش کی جارہی ہے پاکستان کے ساتھ چائنا پاکستان ایکنومک کوریڈور چار چھتیس پلین ڈالر کی نبیش کے بعد ایک لاکھ چینی سینک ماں تیناد ہوں گے چاروں طرف سے بھارت کو انسرکل کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اور چین ہمیں اکساتا جارہا ہے اور ہم لوگ تماشا دیکھے جارہے ہیں اور جو حال چین کے ساتھ ہے وہیں پاکستان کے پرتیوی ہماری بیبسی اس سرکار کی دکھ رہی ہے ہمارے سنگھرش ویرام اُلنگن دن پرتی دن ہو رہے ہیں جنوری کے مہاں میں دو سو اکاون ایلو سی پر اُلنگن ہو چکے سیمہ ورکتی شیطر میں ہزاروں ہمارے لوگ وستاپد ہو چکے قریب قریب اٹھائیس لوگوں کی جان پچھلے ایک سال میں ہی چلی گئی پچھلے دنوں میں ہمارے کیپٹن کندو کی بات کرے میرے گولیر علاقے کے رام افتار سنگھی کی بات کرے جنہوں نے اپنے جیون کی آہوتی اس دیش کے لئے دی اور آج یہ بیبسی کی کہا تھا ایک سر کے بدلے میں دس سر اور آج ٹھکر ٹھکر کر کے بیٹھ کر یہ سرکار کیول درشی دے گئے دو ہزار تیرہ میں اپادیکش مودے میں آخر پیش کرنا چاہتا ہوں تیرانوے سیمہ وردی علاقے پر اُلنگن ہوئے تھے اور آج چار سال بعد دو ہزار سترہ کیول ایک ورش میں آٹھ سو ساٹھ سیمہ وردی علاقے پر سنگھرش ویلام کے اُلنگن ہوئے نو سو پرتیشت وردی ایک ہی سال کے اندر اور میں حیران کی راشترپتی مہودے کے ابھی واشن میں یہ لکھت روم میں لکھا گیا ہے تھی پیٹ تھپت پاتے ہوئے راجی اور کے اندر سرکاروں کی میں کوٹ کروں گا کہ نیمت پریاسوں کی کارن دیش کی آترک سرکشہ میں اُلنگ سدھار ہوا ہے انکوٹ یہ آنکڑے اُپادی اکش مودے سدھار کے نہیں ان کی وفلتہ کی جیتی جاکتی ہوئی سمارک جہاں آترک سرکشہ کا ماملہ ہو وہاں ہمارے جوانوں کے جان کے ساتھ بھی کھلا جا رہا ہے اُڑی ہو گئی پمپور ہو گئی پلورمہ ہو گئی میں دہرانہ نہیں چاہتا لیکن فوج کو مضبوط کرنے کے بجائے آج فوج کی اُپیقشہ کی جا رہی ہے آرمی کو ضرورت ہے چالیس دن کے آج ہماری شمتہ کیول دس دن کی آج باقی ہے وائی سینہ کی ہم بات کریں بیالی سکوڈرنز کی جرورت ہے جو آج کیول تیس تیس سکوڈرنز ہمارے ہیں یو پی اے سرکار نے رفیل ڈیل کی تھی ایک سو پچیس ایک سکوڈرنز کی تاکہ ہم لوگ چالیس تک پہنچ پائے یہ لوگ سرکار میں آئے اور پہلی چیز اس سمجھوتے کو ردی کے ٹوکری میں ڈال کر پات سو چھبیس کروڑ روپے ایک 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 ہزار چھہسو کروڑ روپے کا خرید کے چھوڑ دیا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاردر شتہ کہ ہماری رکشہ منطری جن کا ہم اتنا سممان کرتے ہیں اس دن انہوں نے کہا تھا کہ سارے آکڑے ہم سدن کے پٹل پر رکھیں گے کل وقت اب یہ راج سبا میں دے دیا کہ یہ سیکرسی کے پیکٹ کے تحت ہم کوئی آکڑے نہیں دے سکتے تو کہا گئی جواب دہی اور ٹرانسپیرنسی سرکار کی امپرس چاہتے ہیں میں مانگ رکھتا ہوں بادیکش مہدے کہ ایک وائٹ پیپر ایک اس ایک پٹل پر سدن کے پٹل پر رکھا جانا چاہیے واسط وقت ہے بادیکش مہدے کہ آج بھی یہ سرکار جھوٹ سے ہی تسلی دیتی جائے کہ جو حال ہماری آترک سرکش کی ہے ہماری ودیش نیتی کی ہے وہی حال ہماری ارچ ویوستہ کی بھی ہو چکی ہے پورے دیش کے ایک ایک کونے سے گمبیر پرستی اتھپن ہو رہی کرشی کی شیط رکھے ہم بات کریں تو کرشی سنکٹ ایک جنگل کی آگ کی طرح پورے دیش میں پھیل رہی اپاد اکش موت آج جو کہا گیا تھا ان کے دوارہ چار سال پہلے کہ ہم کرشی کے لاغت کے اوپر ڈیڑھ گناہ ایم ایس پی سے زیادہ ہم دام دیں گے اور اس کے بعد ان کے اٹرنی جنرل کو سرووچے نیالے میں بھیجا گیا کہتے ہوئے کہ یہ سنبھا بھی نہیں ہے یہ تو چناوی جملہ رات ایفی ڈیویٹ اپا اپادی اکش موت ہے سرووچے نیالے میں دیا گیا اور آج چار سال بعد وہی ایک جھوٹا وعدہ دوبارہ دورائے جا رہا ہے آج تو میں مانگ کرتا ہوں کہ آپ منافع کی بات تو چھوڑ دو آج تو میرے کسان کو اس دیش میں سمرتھن مول نہیں مل رہا لاغت کا دام بھی آج کسان کو نہیں مل رہا ہے ہم لوگ بات کریں اپ جاؤ جمین کی رخوا میں ساڑھے چھے پرتیشت کمی ہوئی ہے اور آج واسطوک آئے کسان کی نہیں بڑھ رہی یہ میں نہیں کر رہا اپادیش مود یہ ان کا ایکنومک سروے سویم کہہ رہا ہے اور آج اپادیش مود مہامہیم کے بھاشن میں کہا گیا کہ کیندر سرکار دو ہجار بائیس تک کسانوں کی آئیو دگنا کرے گی کیا یہ سمجھ تے ہیں تک بڑھ رہا ہے کیا یہ سرکار سنبھ کر پائے گی اتر پردیش میں آلو اور اتر پردیش میں ہریانہ اور پنجاب میں آلو کے دام کو آپ دیکھو آٹھ روپے کی لاغت چار روپے بھی نہیں مل گئی کیا یہ ہے بمپر فصل کا انام ہمارے کسانوں کو سمرتن مول سمرتن مول کی ہم بات کریں چاہے ہم دیکھیں آپ کے تور کا دام سمرتن مول جو تور کا دام مہاراشت کے لیے ساڑھے پانچ ہزار کا ہے وہاں چار ہزار روپے بھی نہیں مل رہا کسان کو میرے پردیش میں اگر آپ دیکھیں میرے پردیش میں دیکھیں تو اڑت کا دام جو ساڑھے تین ہزار سمرتن مول ہے آج دو ہزار بھی نہیں مل رہا کسان کو اور کسان کی حال کی تو ہم کیا بات کریں منصور میں تو گولی کان میں چھے کسان کی چھاتی چھلی کر دی ٹیکم گڑھ میں کسان کو نروست کر دیا جیل کے اندر اور ڈنڈے چلا دی تام ان لادو کے میرے کسان جنتر منتر پہ کھڑے تھے اپنے سہبادیوں کے ہڈیوں کے ساتھ جو ایک سو پچیس کروڑ کی جنتہ کا پیٹ بھڑتا ہے وہ آج رات کو بھوکا سو جاتا ہے ڈیزل کی دام کی ضرورت ہے چود روپے پرتی لیٹر انہوں نے بڑھا دی جب ایک سو بیس ڈالر پرتی دام یو پی سرکار کے سمیت تھا تب کہا تھا آرتک آکھ اندو آج جب کچھے تیل کا دام چالیس ڈالر پرتی بیرل کا ہو چکا یہ سرکار ایک نئی اچھائی دام کی بڑھا رہی ہے روزگار کے افسر کے ہم بات کریں آج ہمارا نوجوان بی روزگاری سے بھٹک رہا ہے جو دو کروڑ کا انہوں نے کہا تھا کہ ہر نوجوان کو روزگار کا افسر دیا جائے گا پتی ورش پچھلے تین سال کے آنکھڑے دو لاک ایک لاک اور چار لاک سے زیادہ یہ نردے پائے کی بھٹک پکوڑا کی نوکری کی بات کرتے ہمارے آئیٹ اور آئیٹ کے لوگ کو کیا ہوگا ہمارے آٹھ لاک انجنئروں کا کیا ہوگا اپاد یکش مود میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک شائر کے چار لائن میں کہنا چاہتا ہوں ایک یہ دیش رہنا چاہیے یہ دیش کا لوگ تن رہنا چاہیے یہ ہمارے پور پردھان منتری اٹل بیہار عواج پی جی نے کہا تھا یہ ان کو یاد رکھنا ہوگا اور دیش کی جنتہ نے تیہ کیا ہے کہ کمن کا فول ہماری بھو یہ دیش کی جنتہ نے تیہ کیا ہے میں چان لائن ایک سیر کا دینا چاہوں گا کہ نہ نادھرم کی بات ہو نجات کی بات ہو جنتہ بیروزگار ہے پہلے نوالوں کی بات ہو میری نین کو دکت نہ بھجن سے نہ آزان سے میری نین کو دکت مرتے ہوئے جوان خود کشی کرتے ہوئے کسان سے کسی کسی زندگی کے زخموں پر دواء لگا کر دیکھو لوگوں کی محنت مشکت پر انگلیاں اٹھانے والوں سمجھ میں آ جائے گا مولیا ہر دیش ماسی کا جرہ کبھی آنکھ کھول کر سر اٹھا کر تو دیکھو دنیواز بات دیش بات تیز بیکر صاحب